السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے سجدہ کرتے تو تین دن تک سر نہیں اٹھاتے تھے حکایت ہے کہ ایک بار بگداد میں بارش رک گئی حتیٰ کہ لوگ خلاقی کے قریب پہنچے اور سب لوگ گسل کر کے پاک ہوئے اور جنگل کی طرف نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ انہیں کسی نہ کسی روز بارش عطا کرے لیکن پانی نہ برسا اور یہ واقعہ حارور رشید رحمت اللہ علی کی خلافت میں ہوا تھا اس زمانے میں کہ وہ لوگ روز روز جا جا کے سوال کرتے تھے ایک شخص جنگل کے درمیان سے نکلا گردالود بال بکرے ہوئے دو چادریں اڑے ہوئے اور ان کے ساتھ تین کماری لڑکیا تھی جو بہت خوبصورت تھی اور آ کر لوگوں کے ایک جانب کڑا ہوا اور سلام کیا لوگوں نے جواب دیا انہوں نے کہا اے قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں یہاں جمع ہو رہے ہو کہا اے شیخ ہم نے اللہ سے دعا کی کہ ہم پر پارش برسا دے لیکن نہ برسا کہا اے لوگوں کیا وہ شہر سے غائب ہے جو تم جنگل میں آئے ہو کیا اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ حاضر نہیں ہے کیا حق تعالی نے اپنے محکم کتاب میں یہ نہیں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ یعنی اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو اور اللہ تعالی تمہارے عمل دیکھتا ہے حارو رشید کو اس کی خبر ہوئی کہا یہ کلام ایسے شخص کا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی راز ہے پھر کہا اسے میرے پاس لے آؤ جب ان کے پاس لائا گیا اور ایک نے دوسرے کو سلام کیا تو حارو رشید نے اس سے مسافہ کیا اور اپنے آگے بٹایا اور کہا اے شیخ اللہ سے دعا کرو کہ ہم پر پانی برسائے شاید تیرے اس کے پاس کچھ رتبہ ہو سن کر وہ مسکرائا اور کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے واسطے اللہ سے دعا کروں کہا ہاں کہا تو سب لوگ ہمارے ساتھ اللہ سے توبہ کرے لوگوں میں توبہ کی ندہ کی گئی اور سب نے توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا پھر اس شیخ اتنے آگے بڑھ کر دو رکعت نمازیں حفیف پڑھائی اور سلام پیر کر اپنی لڑکیوں کو دائیں بائی کڑا کیا اور ہاتھ پیلائے اور آنسو جاری کیے اور دعا کی ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ آسمان پر عبر گھر گیا اور بادل گرجنے لگے اور بجلی چھمکنے لگے اور بارش ایسے ہوئی گویا کہ مشکے دہانے کول دیے گئے ہیں اس سے حرور رشید بہت ہوش ہوئے اور ارکان دولت تحییت کے واسطے جمع ہوئے حرور رشید نے کہا کہ میرے پاس شیخ صالح کو لے آؤ ڈونڈا تو وہ اسی مقام پر کچڑ میں اللہ کے واسطے سجدے میں پڑے ہوئے تھے لوگوں نے لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے انہوں نے کہا ان کی یہی عدد ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو تین دن تک سر نہیں اٹھاتے اس کی حرور رشید کو خبر دی گئی یہ سن کر وہ بہت روئے اور کہا اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اور تیرے یہاں صالحین کا وسیلہ پکڑتے ہیں کہ تُو انہیں ہم کو عطا کرے اور ان کی بڑی بڑی برکتیں اپنی فضل سے ہم پر برسائے یا ارحم الراحمین دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ